اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آڈیو نمبر ون ون تھری اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا پارٹ فور سُلَيْحُ دَيْبِيَا بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی یہ فتح مبین کس طرح تھی؟ کھلی فتح کس طرح تھی؟ دیکھیں اگر کوئی بڑا دشمن کسی چھوٹے طبقے کے دشمن کو پہچان لیتا ہے ریکنائز کر لیتا ہے ٹیبل پر ٹاک کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی نگاہ میں اس کی جیت ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ آدمی اس وقت تک ٹیبل ٹاک کے لیے نہیں بیٹھتا جب تک کہ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہم بھی اس کو مار سکتے ہیں اور یہ بھی ہم کو مار سکتا ہے جب تک بڑا دشمن یہ سوچتا رہتا ہے کہ چھوٹے سے دشمن کو تو چھٹکی میں اڑا دیں گے تب تک وہ مسالحت کے لیے سمجھوتے کے لیے نہیں بیٹھتا جس روز اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ نہیں اگر ایڈونچر کیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹیبل ٹاک کے لیے بیٹھتا ہے کہ آپ صلح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریش نے تم کو ریکنائز کیا اور وہ بھی اپنے علاقے میں اپنی سرحد میں آج سے پہلے یہ چڑھ دورتے تھے تم پر تمہارے علاقے میں بدر میں آگئے اہود میں آگئے خندق میں آگئے چلا رہے تھے مٹا دیں گے نام و نشان مٹا دیں گے آج اپنے ہی علاقے میں تمہارے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم صلح کے لیے راضی ہیں یہ بیٹھنا ہی اپنے آپ میں ایک عظیم فتح ہے پھر مزید یہ کہ چلو تلوار کی طاقت پر انہوں نے کنٹرول لگایا کہ تلوار نہیں ہتھیار نہیں لاسکتے تلوار بھی ہوگی تو وہ بھی نیام کے اندر اور نیام بھی جھولے کے اندر لیکن دعوت کی طاقت تبلیغ کی طاقت تو تمہارے پاس باقی ہے تم مسلمانوں کا اصل ہتھیار دعوت اللہ ہے مکہ میں جب تک تم لوگ دعوت کا کام کر رہے تھے تیرہ سال تک تمہارے پاس ہتھیار کیا تھا قرآن ہتھیار تھا تلوار کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب راستے بند ہو بند راستے کو کھولنے کے لیے پڑتی ہے ابھی تو دس سال کے لیے سی سوائر کی بات ہوئی ہے کفار یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے حق میں صلح لکھا رہے ہیں دراصل وہ تو مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے حق میں کھلی فتح کی راہ ہموار کر رہے ہیں اب یہ جو دس سال کا سی سوائر ہوا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ عرب سے باہر کی اقوام کو دین اسلام کا پیغام پہنچایا جائے ورنہ اب تک تو یہ مکہ والے بری طرح روڑا بنے ہوئے تھے انہی سے جنگوں سے فرصت ہی نہیں مل رہی تھی ساری توانائی ساری انرجی سارا پیسہ سارا پاور جنگ میں خرچ ہو رہا تھا اب اس صلح سے وقت مل گیا یہ شرط تھی نہ کہ مکہ سے بھاگ کر کوئی مسلمان مدینہ میں مسلمانوں کی پناہ میں اگر آئے گا اور کفار اس کا مطالبہ کریں گے تو انہیں واپس کرنا ہوگا یہی شرط ان کے لئے مصیبت بنی وما کرو وما کر اللہ تمہاری چال الگ ہے ہماری چال الگ ہے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے انہوں نے جم کر وہیں پر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی جس سے کہ کفار کے دل بھی درم پڑے اور ہم آگے پڑھیں گے فتح مکہ کے بعد سارے جو ایمان لے آئے سوائے چند کے ان میں جو ایک فیکٹر تھا وہ اسی پیریڈ میں دی گئی تبلیغ کا تھا جن مسلمانوں کو دیکھیں عذیتیں دی جا رہی تھیں جن کو قید کر کے رکھا ہوا تھا جیسے ابو جندل جن کو ہم نے کل پڑھا تھا جن کے بارے میں سنا تھا کہ کیسے وہ بیڑیوں میں جکڑے بھاگتے بچاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں ایگریمنٹ کی روح سے واپس کرنا پڑا تھا اسی طرح ایک اور تھے ابو بصیر یہ بھی جب سارے صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پہنچ گئے تو یہ بھی کسی طرح چھٹ چھٹا کر وہاں پہنچ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا آپ مجھے پناہ دیجئے تب ہی ان کے پیچھے لگے دو آدمی بھی پہنچائے مکہ سے اور انہوں نے کہا کہ آپ معاہدے کے تحت انہیں ہمارے حوالے کیجئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا راستے میں ابو بصیر نے ان دونوں کو کسی طرح قابو کیا اس لیے کہ وہ بلکل دیسپریٹ تھے اور دیسپریٹ آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے ایک کو مار ڈالا اور دوسرا بھاگ نکلا اور ابو بصیر نے سوچا مدینہ میں اہد کی وجہ سے پناہ ملے گی نہیں مکہ جانا پھر عذیتوں کی کہانیاں شروع کر دے گی اس لیے انہوں نے سمندر کے ساحل پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا ایک دن ابو جندل بھی بھاگ کر وہاں آگئے انہوں نے یہ سنگن لے رکھی تھی کہ ابو بصیر نے ایسے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے انہوں نے بھی سوچا مدینہ میں تو پناہ نہیں ملے گی کسی طرح اس قید سے بھاگ کر اپنا ٹھکانہ ہمیں خود ہی بنانا ہوگا تو وہ ابو بصیر کے پاس آگئے اسی طرح ایک سے دو دو سے چار لوگ بڑھتے گئے جو بھی قریش کا آدمی ایمان لاتا وہ یہاں پر ابو جندل اور ابو بصیر کے پاس آجاتا یہاں تک کہ اچھی خاصی جماعت ان کے پاس ہی کٹھی ہو گئی اور یہ قریش کے ان قافلوں پر جو ان کی سردوں سے گزرتا ہوا شام کے علاقے میں جاتا تھا ہاتھ ڈالنے لگ گئے اس سے قریش کی تجارت میں زبردست خلل پڑھنے لگا ایک خوف اور انتشار کا ماحول بن رہا تھا تو وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے کہ دیکھئے آپ کا بندہ ہمارے سامانے تجارت کو لوٹ رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ ہمارا بندہ کہاں ہے ہمارا ہوتا تو ہمارے پاس رہتا ہماری سرپرستی میں رہتا تب ہم اس کی تربیت کرتے اس کا تذکیہ کرتے جب ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں لہٰذا ان کی ناک میں ایک طرح سے دم ہو گیا تو آخر کار خوریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنا پڑا کہ اب آپ کے پاس جو پناہ لینا چاہے آپ پناہ دے سکتے ہیں آپ انہیں اپنے یہاں پناہ دے دیں ہم ان سے تنگ آ گئے ہیں اس طرح خود ہی آ کر انہوں نے اپنی یہ شرط بدل ڈالی کہ جو چاہے اب آپ کے پاس آ سکتا ہے اور وہ ساری جماعت جو اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں نہیں آ پا رہی تھی ایگریمنٹ کے اصول کی بنیاد پر اب ان کے لئے مدینہ کی راہیں کھل گئیں تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بلوا لیا تو اس طرح ہم دیکھیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا تھا کہ ابو جندل صبر کرو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا تو ایک ہی سال میں اللہ تعالی نے راستہ نکال دیا اور یہ جو شرط تھی کہ جو مسلمان بھاگ کر وہاں جائیں گے انہیں واپس نہیں کریں گے اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں تھا کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا اللہ رسول اور مدینہ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا اس کے بھاگنے کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے مطلب دین سے مکر جائے خاص ظاہراً یہ درے پردہ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کی ٹیم میں اس کو رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ پورے اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی صحیح نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ کہ جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرقین کی طرف بھاگا درقیقت اسے اللہ نے ہم سے دور کر دیا اللہ نے اسے برباد کر دیا اور یہ جو شرط تھی کہ جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے یہی چیز تو مطلب جس کا جو علائے بن سکتا ہے یہی تو اسلام پہلے دن سے چاہ رہا تھا لیکن اس وقت قریش کو جو دینی پیشوائی اور دنیاوی صدر نشینی کا منصب ملا ہوا تھا اس کے زوم میں وہ کسی دوسری طاقت کو اپنے سے آگے نکلتا وہ برداشتی نہیں کر پا رہے تھے پھر جب ہر مقام پر ان کو موکی کھانی پڑی تو انہیں اب صرف اپنی پڑی اب ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کی بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے یعنی اگر سارا کا سارا جزد اور عرب اسلام لے آئے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی کی مداخلت نہیں کریں گے ہم دیکھیں یہی سے ان کی شکست فاش نظر آ رہی ہے جو اسی اصول پر ڈٹے تھے کہ ہم پورے عرب میں اس دعوت کو پھیلنے نہیں دیں گے اب خود ہی سے شرط لکھ رہے ہیں کہ جو چاہے آپ کا علائے بن سکتا ہے اور جو چاہے ہمارا حلیف بن سکتا ہے اور اس کے بالمقابل مسلمانوں کی یہ تو فتح عظیم ہی ہوئی نا کیونکہ اہل اسلام اور دشمن اسلام کے بیچ جو خون ریز جنگیں ہوئیں مقصد تو یہی تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں ان لوگوں کو مکمل آزادی اور خودمختاری حاصل ہونی چاہیے یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے آگے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو تو مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہیں تھا کہ دشمن کے مال ضبط ہوں انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے اس صلح کے ذریعے وہی کچھ ملہ مسلمانوں کو جو انہیں چاہیے تھا اس صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد جو اس صلح سے پہلے تین ہزار تک تھی وہ صرف دو سال کے اندر اندر فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار تک ہو گئی ہم دیکھیں ایک ایک کر کے ہر چیز مسلمانوں کے حق میں بہترین ثابت ہوئی اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے مسلمانوں کو اپنا مقصد اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا اور اس طرح حاصل ہو گیا کہ جنگ میں بھی فتح مبین سے ہم کنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ